کیسے کوئی گھر کے سامنے دکاندار جس سے آپ روزانہ مل رہے ہیں آپ کے بچے مل رہے ہیں اور وہ ایک ہی جھٹکے کے اندر آپ کے سپنوں کو چور چور کر دے اور آپ کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے آخر ایسے کیسے سمبھو ہو سکتا ہے کہ جو انسان آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے بچوں سے بہت پیار کرتا ہو آپ کے ساتھ بہت پیار کرتا ہو روز آپ کی ہیلو ہائے ہوتی ہو گھر کی گلی کے باہر ہی اس کی دکان ہو اور وہ اچانک سے آ کر کے آپ کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے وہ بھی آپ کے گھر کے چھت کے اوپر تو کیسا لگے گا آج ایسی ہی کہانی جو سچی گھٹنا ہے بندائیو کی ہے وہ لے کے آیا ہوں کل سے یہ گھٹنا کافی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے لوگ اس کو الگ لگ نظریہ سے پیس کر رہے ہیں تو ایک نظریہ میرا بھی ہے اس کو پیس کرنے کا کہ کیسے اس واردات کو انجام دیا کیسے یہ وعدار موقع واردات پر پولیس پہنچی کیسے انکاؤنٹر ہوتا ہے کیسے اس کے باپ پر کیا بیٹھتی ہے اس کی ماں پر کیا بیٹھتی ہے رام رام آداب سسریعکال نمشکار جے راجستان جے راجستانی اور میں سودی سراجستانی ہاردک سواگت اور ہاردک ابھی نندن ہے یہاں پر وینود اور سنگیتہ بہت مست اپنی جندگی جی رہے تھے وینود اور سنگیتہ کے اندر بہت بیار تھا وہ ایک بہت کافی خوش تھے انہیں اس بات کی کبھی کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کے بچے جو ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے بھوشے میں جا کے بہت اچھا نام روشن کریں گے آیوش اور آہان آیوش اور آہان بھی بہت شاندار پرتیوہ شالی بچے تھے آیوش کی عمر بارہ ورس تھی آہان کی عمر چھے ورس تھی دونوں بے حد پیار کر رہے تھے آپس میں سب ایک دم اچھے سے رہ رہے تھے ان کے گھر کے سامنے ایک نائی کی دکان تھی سیلون کی دکان وہ اکثر وہاں اپنی ہیر کٹنگ کروانے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے جب وہاں جاتے تھے تو دکاندار جس کا نام ساجید ہے اس کو ہیلو بھہیا کہتے تھے بھہیا جی کہتے تھے بڑا پریم ہوا کرتا تھا جب بھی انہیں کسی نئے پکچر اور ہیرو کا رنگ روپ لینا ہوتا تھا تو آیوش اور آہن بڑے ایک دم تیار ہو کر کے وینود اور سنگیتہ کے دونوں بچے ان کے گھر کے جسٹ سامنے ہیر سیلون میں چلے جایا کرتے تھے جہاں پہ ان کو ساجید بھہیا ملتے تھے ساجید بھہیا بھی بڑا خیال رکھتے تھے ان کے بالوں کو کاٹتے تھے ان کے نیرے اسٹائل کو تیار کرتے تھے اور کبھی اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا آیوش اور آہن کبھی پیسے لاتے تھے کبھی نہیں لاتے تھے تو وہ کوئی چلتا رہتا تھا کہ سامنے گھر کے بچے ہیں اپنے ہی بچے ہیں جب ادھر چائے بن رہی ہوتی ہے تو وہ چائے کا کب سامنے دے دیتے تھے بہت پیار تھا بہت محبت تھی سب کچھ اکتم صحیح چل رہا تھا سارا کچھ صحیح تھا جب بھی بچوں کو اپنے سکول کے فنکشن کے لئے تیار ہونا تھا تو گھنٹوں تک انتجار کر کے ساجید بھہیا کا انتجار کرنا ہوتا تھا وہ جاتے تھے دوگان وہ ساجید بھہیا سے اپنے من پسند کٹنگ کرواتے تھے دونوں بچے بہت خوش تھے سنگیتہ اور وینود کو کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ میرے بچوں کے قاتل ساجید ہو سکتا ہے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ آخر ساجید ایسے کیسے کر سکتا ہے خیر وقت وقت کی بات ہے وقت پلٹتے ٹائم نہیں لگتا اور جیسے وقت کی رفتار آگے چلی جاتی ہے فیرسے رشتوں میں ایک درار سیا جاتی ہے ایک دن کا سمیہ تھا وینود کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا سنگیتہ گھر میں تھی اس کی ساس سنگیتہ کی ساس جو وینود کی ماں تھی وہ گھر میں تھی ساجید آتا ہے اور دوسرا جو آروپی ہے وہ جاوید ہے تو ساجید آتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے پانچ ہزار روپے کی آوشکتہ ہے اور مجھے پانچ ہزار روپے آپ تورنت دیجئے سنگیتہ اپنے پتی کو کول لگاتی ہے کہ بھئی اس پرکار سے سامنے کٹنگ والی دکان سے بھئی آئے ہیں ان کو پانچ ہزار روپے کی آوشکتہ ہے کیا ان کو پانچ ہزار روپے دے دوں تو وینود کہتا ہے کہ ہاں اپنے جانکار ہیں اپنے پاس رہتے ہیں آپ ان کو آرام سے پانچ ہزار روپے دے دیں ان کو ضرورت ہے اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تب یہ واپس دے دیں گے پانچ ہزار روپے سنگیتہ اس کو دیتی ہے دونوں بچے چھت کے اوپر کھیل رہے ہیں آیوش اور آہن جس کی آیوش کی عمر بارہ ورس ہے آہن کی عمر چھے ورس ہے دونوں پہ بیچ میں چھے ورس کا گیپ ہے چھت پہ کھیل رہے ہیں تو وہ چھت پہ چلا جاتا ہے جب سنگیتہ یہ دیکھتی ہے کہ آخر چھت پہ کیسے گیا ہے تو سنگیتہ کو اس بات کی بلکل بھی بھنک نہیں تھی کہ آخر ایسا کچھ ہو سکتا ہے سنگیتہ نے سوچا کہ بچوں سے ملنے کے لیے گئے ہوں گے میں نے ابھی پانچ ہزار روپے دیئے ہیں پانچ ہزار روپے لے کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ چھت پہ بچوں سے ملنے کے لیے گئے ہوں آپ بھی سوچئے کہ اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ پیسے لے رہا ہے اور وہ چھت پہ جا رہا ہے تو آپ بلکل بھی ایسا نہیں سوچیں گے کہ اس کی منصہ کیا ہو سکتی ہے جیسے ہی ساجید چھت کے اوپر جاتا ہے دونوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کو یہاں جان کر کے آسرے ہوگا کہ آیوش پر نو بار چاکو سے حملہ کیا گیا جس سے جانور کاٹے جاتے ہیں اور آہن پر گیارہ بار وار کیا گیا اور جس ہتیار کا پریوگ کیا گیا وہ ایک دھار دار چھوڑی تھی جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسائی یوز ملیتے ہیں جو جانور کاٹتے ہیں وہ جانور کاٹنے سے پہلے اس چھوڑی کو پریوگ ملیتے ہیں تاکہ جانوروں کی بلی ہے جو جانوروں کا گلہ ہے یا اس کو آسانی سے مطلب الگ کیے جاسکے ان کے ٹکڑے کیے جاسکے بڑی ونڈمنہ کی بات تھی لگاتار گیارہ اور نو بیس بارہ حملہ وہی آہان اور آیوش جس سے وہ بال بنواتے تھے اور ان کے بال بناتے بناتے پندرہ سے بیس بار کٹ لگاتے تھے ہیر کٹ لگاتے تھے بڑے پیار سے بڑے چاو سے انہیں سیسے کے اندر بتایا جاتا تھا کہ اب آپ کی کٹنگ کیسے لگ رہی ہے بڑی ونڈمنہ اور اتی شکتی مجھے بلکل نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ سنگیتہ کے لیے ایک ویہنگم دریشہ تھا اور ہم سب کے لیے ایک ویہنگم دریشہ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پیوز نیچے کھڑا بولتا ہے کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے ایسا کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے بتا نہیں کیا ہے اس کی ممی اور ساس سنگیتہ اور سنگیتہ کی ساس وینود کی ماں وہ بھاگتے ہیں اور جیسے ہی چھت پر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چھت پوری لہو لہان ہے چھت پر پورا کا پورا کھون بکھرا ہوا ہے اور بچے بری طرح سے تڑف رہی ہیں یہاں پر آیوش نے دم تک توڑ دیا تھا گیارہ اور نو بار بچے کے سینے سے وہ جانوروں کو کاٹنے والا ہتیار سے اسے بار بار روندہ گیا اس کا سینہ چھلنی کیا گیا یہ سارا دریشت دیکھ کر کے دونوں حیران تھے پریشان تھے کہ آخر احسے کیسے ہوا آروپی کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے نہ جانے ایک ایسا مقصد تھا دونوں رو رہے تھے بری طرح یہاں پر پیوس بھی رو رہا تھا دونوں بچے پاس میں نہیں تھے پولیس کو سوچنا دی جاتی ہے پولیس موقع پر آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت مطبیٹ کے بعد میں ساجد کو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر سنگیتہ ایک بات پر اڑی ہوئی ہے کہ جو دوسرا آروپی ہے جاوید وہ بھی اس ماملے میں انوالڈ تھا اس کو انکاؤنٹر نہ کیا جائے بلکہ اس کو بچائے رکھا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ میرے بچوں کو کیوں مارا ہے محلے میں بات چل رہی ہے کہ ساجد کے دو بچے تھے جو پورو میں مر چکے تھے کسی تانتریک نے بتایا کہ تیسرا بچہ جو آپ کی پتنی کے گرب میں ہے اگر اس کو بچانا ہے تو کنہی دو بچوں کی بلی دینی ہوگی ساجد نے یہ کام کر دیا سنگیتہ اور سنگیتہ کی ساس ایک دم حیران ہیں پریشان ہیں لیکن وہ ایک گوہار کر رہی ہے کہ یو پی پولیس سے کی جعوید کو نہ مارا جائے جعوید کا انکاؤنٹر نہ کیا جائے تاکہ ان کے بچوں کے اصلی کاتل اور کاتل کی وجہ پوچھی جاس کے پورا دیش منگلوار کے دن سیو لائنس میں دہل گیا اور سیو لائنس کی منگلوار کی یو پی کی بندیو کی یہ گھٹنا سن کر کے پورا دیش ہیران ہے پریشان ہے کہ آخر ان بچوں کا کیا کسور تھا گھر والوں کا بھی کوئی کسور نہیں کہہ سکتے اگر کسور ہوتا تو سنگیتہ پانچ ہزار روپے نہیں دیتی وینود اس کو پرمیشن نہیں دیتا گتھی نہیں سلجی ہے لیکن اس گتھی میں جو مہولے واسی کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اکثر ان کو ٹونے ٹوٹ کے کرنے کی لگت تھی اور اس کے چلتے انہوں نے ان دونوں بچوں کو موت کے گھاٹ اُدار دیا آج کے زمانے میں کسی پر بھی یقین کرنا بہت مشکل کام ہے اگر آپ بھی کسی پر یقین کرتے ہیں تو جرہ سنبھل کی رہیے کیونکہ اگلے بچے آیوس اور آہن کی طرز پر کہیں ہمارے بچے سکارنے ہو بنیواد نمشکار